دیکھیں آج ایک بڑے اہم مسئلے پر ہم آپ سے گفتو کر رہے ہیں اور وہ بڑا مسئلہ بڑا اہم ہے کہ ملک میں جو ٹیکس ہے وہ ادایگی کے حالے سے جو لوگ ادا نہیں کرتے جو ایک ملکی ذمہ داری ہے ہر شہری کو ملکی ذمہ داری کا احساس کرتے ہوئے اپنا جو ٹیکس ہے وہ ہاں وہ کسی بھی چیز کا ہو وہ ادا کرنا چاہیے بروقت ادایگی سے ملک کی جو معیشت ہے وہ بہت اچھی ہو سکتی ہے اس وقت بھی جو وفاقی صدہ پر بھی اور اس کے علاوہ سبائی صدہ پر بھی جو ٹیکس نا دیندگان ہیں ان کے خلاف جو برپور جو کاروائی کا آغاز کیا گیا ہے اس کے حالے سے وزیراعظم پاکستان میاں شہباب شریف کی صدارت بھی ایک اہم اجلاس ہوا اس میں بھی فاصلہ کیا گیا ہے کہ جو ٹیکس چوری ہے اس پر جو فاکس کرنا ہے اس ٹیکس چوری کو قابو کرنا ہے اور جو ٹیکس چور ہیں ان کے خلاف جو وہ ملگیر کاروائی ہونی چاہیے اور جو اس طرح کی اناثر ہیں جو ٹیکس ادا نہیں کرتے جس سے ملکی معیشت کو بھی نقصان پہنچتا ہے اور اس کی ملکی معیشت کو نقصان پہنچنے کے ساتھ ساتھ وہ جو نا دیندگان ہے جو ملکی فریضہ جا ہوا سر انجام نہیں دیتے تو ان کے خلاف یہ کاروائی کا فیصلہ وفا کی سطح پر بھی ہوا ہے اور اس حوالے سے سبائی وزیر سینئر وزیر ہیں سبائی وزیر اطلاع بھی ہیں اور اس کے علاوہ دیگر امور بھی دیکھتے ہیں شرجیل انا میمن ان کی صدارت میں بھی جو اہم اجلاس فر جس میں یہ فیصلہ کیا گیا یہ جو ٹیکس چور ہیں جو ملک کا ٹیکس چوری کرتے ہیں ان کے خلاف بھرپور کاروائی کی جائے گی اور نہ صرف کاروائی ہوگی بلکہ جو ٹیکس چور ہیں اگر وہ ٹیکس ادا نہیں کرتے ہیں تو ان کے جو نام ہیں وہ اخبارات کے اندر ان کو شائع کی جائیں گے تو اس سے میں سمجھتا ہوں بڑی ان کے لیے بدنامی کا باعث ہوگا کہ ان کے جو نام اور تصفیروں کے ساتھ وہ اخبار میں شائع ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ ہے صدح حکومت کا اور کہ جو ٹیکس چور ہیں وہ اگر ان کی نام اخبار میں شائع ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ اس چیز سے بچنے کے لیے جو ٹیکسچور ہے اسے بروقت اپنا ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے اس حوالے سے ایف بی آر نے بھی چند کچھ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنا ہے کہ ایف بی آر نے بھی گزشتہ روز جو ہے وہ اس حوالے سے ایک اجلاس کیا تھا جو بلاک کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا کچھ ایسے لوگ ہیں جو ٹیکس نہیں آدھا کرتے تو وہ ملکی مسجد مقصام تو پہنچا رہے ہیں نا تو اس حوالے سے یہ بھی فیصلہ کیا کہ ایف بی آر فیڈل بورڈ آف ریوین انہوں نے کہ جو ٹیکس داند اندیکان ہیں ان کی جو سمیں ہیں وہ بلاک کی جائیں گی ہمارے پاس کچھ اور فیکشن فیگر ہیں کہ بیس لاکھ سے زائد افراد کی نشان دہی کی ہے فیڈل بورڈ آف ریوین انہوں نے اور اس حوالے سے تمام تر وہ پہنوں کا جائدہ نہیں جائے کہ کون لوگ ایسے ہیں جو ٹیکس چوری میں ملوث ہیں اور ان کو وہ ٹیکس آدھا نہیں کرتے تو اور ان کو پاوند کیا جائے گا پہلے تو یہ آگا ہی مہم ہے لوگوں کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ وہ قومی جو احساس ہے جو ملکی احساس ہے جو ان کی ذاتی ذمہ داری بنتی ہے اور اس جس کا احساس ہونا چاہیے منہ حسن قوم ہمیں اس جس پر سوکس کرنا ہے کہ ٹیکس خود میں مجھے بھی ادا کرنا ہے اور مجھے اپنے دوست کو اپنے رشددار کو اپنے بھائی کو وہ ہمیں ٹیکس جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے یہ قومی ذمہ داری ہے اس والے سے جو آہ گدشتہ اجلاس کے میں بات کی کہ آہ شرجین انعام امن کی جو صدارت میں اجلاس ہوا تھا ٹیکس جو اور آہ جو ہے ملکی آہ خوشحالی آہ کے اندر رکاوٹ بن رہے ہیں اور ایسا نہیں ہے کہ ٹیکس جو ہے وہ ہم بروقت ادا کرے تو ملک خوشحال نہ ہو ٹیکس ٹوری کی وجہ سے ہی ملکی جو بحیشت ہے اس کو آہ نقصان کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو اس حالے سے آہ یہ بھی اجلاس میں بتایا گیا کہ جو ان کے اکاؤنٹس ہیں مختلف بنکوں میں ان کے اکاؤنٹس ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے وہ آہ فریز کیے جائیں گے آہ جو آہ نادہندگان ان کے خلاف بھرپور جو ہے وہ کاروائی ہوگی آہ تو یہ اجلاس بھی ہوا تھا اور یہ آہ اس کے شروع ہو گیا اور جو سبائی گورنمنٹ ہے ہماری سندھ حکومت ہے اس حالے سے بھی انہوں نے آگا ہی مہم اس پہ شروع کی ہے اور اس پہ سٹریٹمنٹ بھی جاری ہوا سبائی وزیر جو سبائی سینئر وزیر ہیں سبائی وزیر تراد شرجلی نام ہیں ان کی طرف سے یہ سٹریٹمنٹ بھی جاری ہوا کہ لوگ جلد از جلد جو اپنا ٹیکس ہیں وہ ادا کریں اور اگر نہیں ادا کیا تو یہ ایک بڑی ان لوگوں کے لیے جو ٹیکس نہیں ادا کرتے ان کے لیے بڑی پریشانی کا باعث ہو جائے گا کیونکہ جب ان کے نام اور ان کی تصویریں اخبارات میں شائع ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں ان کی رشدار اور عباب اور ان کی علیہ خانہ جب آپ اپنی کسی کیاری کی تصویریں دیکھیں گے اس صورت میں کہ ان کا ٹیکس ادا نہیں اور ان کی تصویر شائع ہو گئی ہے تو یہ بدنامی کا باعث ہوگا تو میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ایک پوزیٹیو مووو ہے کہ سیند حکومت پہلے ان کو مطلبے کر رہی ہے کہ آپ ٹیکس ادا کریں نہیں کریں گے تو بس صورت دیکھر ان کے خلاف سخت جو ہے وہ قانونی کاروے کی جائے گی